سلام علیکم شاملید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مغل گوڑ فرم سے آئی نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ ویڈیو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم کافی طریقے بتا چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک نئی دعائی کے ساتھ اور نئے ریزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے تھنڈر آج ہم اسے دورمنگ کریں گے اس کا مکمل آپ کو طریقے کار بتائیں گے کہ کتنی جانور کو دینی ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل دیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اینڈ تک دینا ٹھیک ہے تھی چلیں اسی معلومات کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو سب سے پہلے اینڈ تک دیکھنی آپ نے اور سب سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھ اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو یہ دیکھیں جی اب اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ جانور کو دینی کتنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دس کلو گرام جسمانی وزن کے ساتھ ایک میلی لیٹر دینی ہے میلی لیٹر کہتے ہیں ایک سی سی کہہ لیں آپ ٹھیک ہے جی ان کو ایک سی سی دینی ہے یعنی کہ دس کلو کا زندہ وزن ہو جس کا دس کلو وزن اور اس سے پہلے کام کرنا ہے اب صبح کا ٹائم ہے ابھی ہم نے ان کی کھلیاں کھا لیاں ان کو کوئی چیز نہیں دی ٹھیک ہے جی رات کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا وہ پڑا ہے اور اب اس کے بعد ہم بکروں کا دیں گے سب سے پہلے ہم ان کو گڑ کھلائیں گے تھوڑا سا گڑ کھلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تقریبا پندرہ سے بیشمنٹ کا گیپ دیں گے اس کے بعد ہم یہ دبائی پھلائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو گڑ پھلا کے کھلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گوڑ ہے یہ میں نے بریق کیا ہوا ہے اور یہ جانور کو کھلا ہوں گا یہ جانور خود شوق سے کھا جاتا ہے اور یہ گبن بکری کو نہیں دینا ہم نے گبن بکری کو کبھی نہیں دیا لوگ دیتے بھی ہوں تو کچھ کہا نہیں سکتے لیکن ہم نے گبن بکری کو کبھی نہیں دیا تو لہذا باقی جو ہر بندے کا مائنڈ ہے وہ اس کے ساپ سے کر سکتا ہے اب ہم سب جانور کو گھڑ کھلائیں گے ہم 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 ہمارا ہوا ایک ہے 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 یہ اس طریقے سے ہم نے پہلے ان کو تھوڑھو گوڑ کھلا لینا ہے تقریباً اتنا کاپ چہلیں کہ گوڑ کی ڈلین کو کھلا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیڑے جو اندر پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ جانور شوق سے کھا لیتا ہے خود ہی کھا لیتا ہے اگر نام بھی کھائے جن کے جنہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ علیہ کا بات ہے لیکن اکثر جانور شوق سے کھا لیتے ہیں دیکھیں جانور میرے پیچھے لگے ہیں میں صرف گوڑ کی وجہ سے اور ماشاءاللہ شوق سے کھا رہے ہیں تو گبن بکری کو ہم نہیں دیتے اور بچوں کو بھی یہ ہم اسمال نہیں کرواتے چھوٹے بچے جو دو مہینے کی ہیں تین مہینے کی ہیں ان کو ہم یہ اسمال نہیں کرواتے ان کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آئے گی ان کی علیہ دا ویڈیو بناؤں گا تو اور اب یہ دیکھ لیں یہ بکرا ہے تقریباً چالیس کیلی کا ہے اس کو ہم تقریباً ہم پانچ سیسی پانچ سے چھ سیسی بھی پلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ چار سیسی بنتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ڈوز بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو دیں گے تقریباً پانچ سیسی پلائیں گے اس کو اس کا لائی بیٹ ہوگا چالیس کیلی اور یہ ہے اس کا تقریباً اس کا بھی اٹھتیس چالیس کیلی اس کو بھی پانچ سیسی پلائیں گے اب یہ بیڑ ہے اس کا لائیو نیٹ ہوگا ہم چھ سات سیسی پلائیں گے اور اس کے بعد ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ پلائیں گے یہ بڑی بکری ہے اس کا لائیو نیٹ ہوگا تقریباً 60 گیر کم سے کم 60 گیر کم سکسٹی پلس ہوگا اس کو تقریباً ہم دس سیسی پلا دیں گے اور ان کو گڑ میں نے کلا دی ہے اب ان کو ہم دس ہی سی پھلائیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو اینڈرک دیکھیں پوری دیکھتے رہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا چوکی دار ہمارا ہے موسیقی ہم کو گھڑ کھلاؤیا ہے اس کے بعد ہم اس کو دبائی پھلائیں گے اور وہ بھی آپ کو پھیلانی دکھائیں گے مکمل آپ کے سامنے پھلائیں گے اور اس میں ہم نے کسی چیز کی میلاوٹ نہیں کرنی ہم نے خالص پھلانی ہے ایک ہوتا ہے نا کہ دودھ وغیرہ ملا کے نہیں ہم نے صرف خالص پھیلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پھلائیں گے اور اس کے بعد ہم دبائی دیں گے بڑے برطن میں ڈالوں گا کیونکہ سینج میں بھرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے جانور بھی کچھ تنگ کر رہے ہیں میمہ کو ڈکا لگائیں گے چاچو نہیں بیٹا نہیں دوائی دیں گے دائی دائی نہیں دوائی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال لی ہے اب سب سے پہلے ان بکروں کو پلاتے ہیں جو کہ زیادہ چلنگیں مار رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نہیں اور یہ ہم نے مک کر لی اب اس میں ہم بڑھ لیں گے پانچ سی پانچ سی یہ تقریباً پانچ سی ہوگی ایک جانور بھی کچھ تنگ کر دیں ارام سے ارام سے پکڑیں مو کھولیں درددے انجیکٹ کر دیں ارام سے پکڑیں مو کھولیں ارام سے ارام سے انجیکٹ کر دیں پانچ سی سی مجھے پانچ سے پورے پانچ سے چیئے اب یہ سارے دور بھاگ رہے ہیں پہلے قریب بھاگ رہے تھے اب یہ سکت پڑھائیں گے اس کے بعد ہی اب آجاتے ہیں بڑی بکری اس کو ہم پھلائیں گے دس سی سی کیونکہ ساٹھ ستر کے لیے اس کا ویٹ ہے تو اس میں یہ دس سی سی اس کو کچھ نہیں کہے گی برداشت کرے گا ایزی لی کے لیے اس طرح ہے جو گرا گا وہ دیکھیں بندر بیٹھا ہے وہ دیکھو پلانی ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا تھنڈر اور اس میں خاص چیز آپ نے یہ چیزے نوٹ رکھنی ہے کہ ایک دفعہ ڈیورمنگ کریں گے نا ایک تھنڈر سے اس کے بعد اٹھارہ دن بعد آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنی یہ ڈیورمنگ جو کہ آپ کسی اور میڈیسن سے کریں اس سے آپ کو یہ ریزلٹ ملے گا اگر ایک دوائی ایک سیڈ پہ اثر کر رہی ہے نا تو اٹھارہ دن بعد دوسری دوائی دوسری سیڈ پہ اثر کرے گی یعنی کہ اب ہم نے دے دی ہے یہ پانچ دے دی ہے اس کے بعد سوری تھنڈر دی ہے اس کے بعد ہم اٹھارہ دن بعد پانچ ریپیٹ کریں گے اسی طریقے سے دیں گے ڈوز بھی تنی دیں گے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو جس جس کو ڈوز لگ رہی ہے اور وہ دور بھاگتا جا رہے ہیں اس لئے کہا تنے دس نے اکیو ڈیوی پہ چتہ ہے دس نے اکیو ڈیوی پہ چتہ ہے مہ مہ میرے 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملابات ہوگی اللہ حافظ یہ طریقہ ہم انشاءاللہ اشتماع کریں اس کا آپ کو بہترین ریزولٹ ملے گا ہم نے ہر چیز آپ کے سامنے دے کے دکھائیے ہم وہی چیز بتاتے ہیں کہ جو خود اسمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا آپ کو رزالٹ ملے گا اور اس کے علاوہ آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہو کسی متعلق آپ چاہیں کہ ویڈیو جو یوٹیو پر موجود نہیں ہے تو مصرفت کی وجہ سے بڑے مشکل ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی